ہجم سکتی جس کو امیلوہ ڈائیجیشن بولتے ہیں اس کو امپروو کرنے کے گیارہ طریقے آج آپ کو بولنے والا ہوں اور اس لیکچر کو انڈ تک سنیے گا کیونکہ ہجمہ کی پرابلم آج کل سب کے پاس آگیا کھانا ایڈلٹریٹڈ مل رہا ہے بہت تیل ہی کھا رہے ہیں سٹومک خراب ہو جا رہا ہے تو آپ کیا کیا کریں کہ آپ کا حاجمہ امپروو کر جائے یاد رکھئے گا اگر حاجمہ ٹھیک رہے گا آپ کا برین ٹھیک رہے گا آپ کا پورا باڈی ٹھیک رہے گا آپ ہیلدی رہیں گے تو اس لیے حاجمہ کو امپروو کرنا بہت ہی ضروری ہے اور اگر آپ کی باڈی ٹھیک رہے گی حاجم سکتی ٹھیک رہے گی برین کو بھی پراپر سنگنل ملے گا باڈی کو بھی سنگنل ملے گا ایسیڈیٹی لوس موشن ایرگولر باویل ہابیٹ سب ٹھیک ہو جائے گا تو چلیے نمبر ون پوائنٹ دیکھتے ہیں ڈرنک پلینٹی آف وارٹر بہت سارا پانی پینے کا کوشش کیجئے قریب دو سے تین لیٹر پانی آپ کا پورے دن میں چلی جانی چھے یہ آپ کو حاجم سکتی کو آپ کو بڑھانے میں کافی مدد کرے گا اور کوشش کریے اگر نارمل وارٹر ہو اور تھوڑا سا گرم ہو تو اور بھی اچھا رہے گا ہاں ایک بات اور رکھئے گا جو بھی کھانا کھائیں گے آپ کو اتھا ہی کھانا جتا آپ کے پاس بھوک ہے کبھی کبھی آدمی کو لگتا ہے کہ ہم زیادہ کھا لیں تو ایسا نہیں کرنا جتنا آپ کا پیٹ حجم بول رہا ہوتا ہی لیجئے گا تیسرا نمبر ہے کہ آپ کو پروسیس فوڈ جو بھی فوڈ کو ہم لوگ پروسیسنگ کر دیتے ہیں جو جیدہ تر میدے سے بنی ہوتی ہے جیدہ چیز بغیرے ڈال دیتے ہیں پروسیس فوڈ جتنا ایوائیڈ کر سکتے ہیں ہول گرین لیں گے وہ اچھا رہے گا جو نیچرل فوڈ ہے اس کو لیجئے پروسیس فوڈ بن کرتے رہیے چوتھا پوائنٹ یہ سوچتے ہیں فائبر ریچ فوڈ لینا ہے فائبر کافی لیتے رہنا ہے فائبر کس میں ملتا ہے آپ کو معلوم ہے فروٹس میں ویجیٹیبلز میں فائبر ملتا ہے تو اس کو آپ لینے کی کوسیز کریں اور اس کے سنگ پانی بھی بہت سارا لیجئے تو اس سے کیا ہوگا فائبر آپ کے موشنز کو بھی ٹھیک رکھے گا آپ کا باڈی بھی ٹھیک رہے گا پانچھوں چیز ہے کہ آپ پرو بائیوٹکس ایڈ کریے پرو بائیوٹکس کونسی چیز ہوتے ہیں دہی کو پرو بائیوٹک بولتے ہیں جو بھی چیز حاجمہ سکتی کو بڑھاتا ہے دہی ہو گیا چھاچ ہو گیا یہ ہم لوگ کو کام میں آتا ہے پر یاد رکھیں ہارٹ کے پیشنٹس اگر ہوں تو دہی فیٹ فری ہونی چاہیے وہ بہت ضروری ہے چھتا چیز ہے آپ کو کھانے کو بار بار چبانا ہے کم سے کم بیس بار چبانا سلو کھائیے چبا چبا کے کھائیے اس سے کیا ہوتا ہمارے سلائیوہ زیادہ مکس ہوتی ہے زیادہ انجائم جاتی ہے زیادہ ڈائیجیشن ہوتا ہے تو کھانا سلو رکھئے اور چبا چبا کے کھائیے ساتھ مہیں کی کھانا تو کھا رہے ہیں پر اس کے سنگ ایکسرسائز زیادہ کریے اور سٹریس کو بھی کم رکھیں سٹریس کم رکھیں گے تو گٹ کا موومنٹ بھی ٹھیک رہے گا اور آپ اچھے رہیں گے سٹومک میں کچھ کچھ لوگوں کی ایسیڈ کم ہوتا ہے تو حجم نہیں ہو پاتا ہے تو اس کے لئے کبھی کمی ہم لوگ بولتے ہیں یا تو وینیگر یا ایپل سیڈار وینیگر یا تو ایک چمچ نیمبو کا پانی بھی پی سکتے ہیں بہت سارے لوگ نیمبو کا پانی پیتے ہیں حجم سکتی بڑھانے کے لئے ایک بات اور یاد رکھئے گا آپ کو اگر کبھی بھی لگے موشن جانا ہے تو رکیے مت بہت سارے آدمی کرتا ہے کہ ابھی نہیں رکھو ابھی رک لیتا ہوں یہ رکیں گے تو آپ کی کولون خراب ہو جائے گی تو کوسس کریے جب بھی آپ کو لگیا ہے میرے کو حجت ہو رہی ہے مجھے باترون جانا ہے تو چلے جائیے رکیے مت کبھی بھی اپنے باڈی کو سنیے ہاں ایک اور یاد رکھیں جتنا بھی سموکنگ ہے کافی ہے الکوہل ہے یہ ہمارے حاجمہ سکتی کو پورا خراب کر دیتا ہے تو سموکنگ بند کریے جتے بھی کافی وغیرے ہے الکوہل ہے ان کو آپ بند کریں گے تب ہی آپ ٹھیک رہیں گے اس سے السر وغیرے بھی ٹھیک ہوگا اور لاسٹ یاد رکھیں کبجیت کو بند رکھنا ہے کبجیت نہیں ہونی چاہیے اس کے لئے اگر جرود ہو تو تھوڑا بہت ہی سب کو لے سکتے ہیں کبجیت کے اوپر میری لیکچر ہے اس کو سنیے گا اس میں بہت ساری چیزیں بتائیے کبجیت سے کیسے دور رہا جا سکتا ہے تو یہ گیارہ پوائنٹ آپ یاد رکھئے گا آپ اگر ٹھیک رہیں گے آپ کا حاجمہ سیکھ رہے گا آپ ٹھیک رہیں گے آپ ہیلڈی رہیں گے ہارٹ کو بھی بچا پائیں گے میرا نام ڈاکٹر بیمل چھاجر ہے آپ کا معلوم ہے میں ہارٹ کا ٹریٹمنٹ کرتا ہوں بینا بائی پاس بینا انجیو پلاسٹی میں بہت سارا ہیلتھ ایڈوائز آپ کو دیتا ہوں تو یہ سارے ایڈوائز آپ یاد رکھئے اپنے حاجمہ سکتی کو بڑھائیے تینکیو